پہری کے لبیک پاکستان کے سربراہ سادرزوی کو کوٹ لکپا جل سے رہا کر دیا گیا گیارہ اپریل کو گرفتار کیا گیا تھا حکومت اور ٹی ایل پی کے درمیان اکتیس اکتوبر کو معاہدہ تیپ آیا تھا ناظم جوکھوں قتل کیس میں نیا موڈ مقتول کے بھائی نے ایم این اے جام عبدالکرین کو کلین چٹ دے دی مجسٹریٹ کے سامنے بیان ریکارڈ کرا دیا سٹیٹمنٹ میں جام عویس سمیت دیگر ملزمان کا سکر سردی بڑھتے ہی کئی سیکٹرز کو گیس فراہمی بند کرنے کی منظوری سی این جی جنرل انڈسٹری اور کیپٹو پاور کو نہیں ملے گی کابینا توانائی کمیٹی کی گھریو سارفین کو سپلائی جاری رکھنے کی ہدایت سیمنٹ اور ایک سپورٹ سیکٹر کو بھی بلا تاتل رسط دینے کی تجبی روپے کی مضبوطی کا سلسلہ روگ گیا انٹر بینک میں ڈالر اکانوے پیسے مہنگا ایک سو چوہتر روپے سر سر پیسے پر بند اوپن مارکٹ میں امریکی کرنسے کی قدر میں ایک روپیہ بیس پیسے اضافہ ایک سو چھہتر روپے میں ٹریڈی عالمی مارکٹ میں فیول کی قیمتوں میں مزید کمی امریکی خام تیل کی قیمت تین ڈالر تیس سنٹ فی بیرل کر دی گئی ستہتر ڈالر ساٹھ سنٹ فی بیرل پر ٹریڈ حکومت نے اگلے الیکشن کو متنازے بنا کر دھاندی کی بنیاد رکھ دی سرکار ووٹر لسٹوں کا اختیار نادرہ کو دے کر دھاندی کرانا چاہتی ہے چیرمن نادرہ مہکمے کے لیٹا کو استعمال کر رہے ہیں احسن اقبال کا الزام چپ کر کے نہیں بیٹھیں گے دمہ دم مست کلندر ہوگا شریف احمان آئندہ الیکشن میں الیکٹرونک ووٹنگ مشین کا استعمال ہوگا یا نہیں ای وی ایم کے حوالے سے کئی چیلنجز درپیش ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے مزید تین سے چار پائلٹ پروجیکٹ کرنا پڑیں گے ایک پالنگ سٹیشن پر کتنی مشینیں ہوں گی فگر آؤٹ کرنا باقی ہے سیکیٹری الیکشن کمیشن کی قائمہ کمیٹی قانون و انصاف کے اجلاس میں بریخ ہے وزیراعظم کی زیرے صدارت سیاسی کمیٹی کے اہم بیٹھک وفاق وزراء اور مشیر خزانہ کی شرکت پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں ہونے والی قانون سازی پر مشاورت سیاسی صورتحال اور انتظامی معاملات پر بھی بات چیت ایک بل پاس ہوا حکومت کا دعویٰ ہے کہ بڑی لیجسلیشن کی ہے میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ لیجسلیشن کس کے لیے کی ہے پاکستان کے عوام کے لیے کی ہے یا اپنے لیے کی ہے یہ صرف الیکشن کی چوری کو سہولت دینے کے قوانین ہیں اس کا الیکشن کی نظام کو بہتر بنانے سے کوئی تعلق نہیں قانون سازی اپنے لیے یہاں قوم کے لیے اپوزیشن کا پارہائی انتخاب صلاحات الیکشن چوری کا طریقہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینیں دنیا بھر میں ناکام ہو چکیں یہ ناب کی طرح الیکشن کمیشن کو بھی اپنے تابع کرنا چاہتے ہیں کلبوشن کو گھر بھیجنا تھا تو آرڈیننس جاری کر دیتے ایوان عددی برطری نہیں اخلاقی برطری کی بنیاد پر چلتے ہیں کلبوشن قومی ایشو ہے اس پر سیاست نہ کی جائے اٹرنی جنرل کی اپوزیشن سے درخواست عالمی عدالت انصاف کے فیصلے کے مطابق قانون سازی کی گئی اس بے اختلاف کو تفصیلی بریفنگ دینے کے لیے تیار ہیں خارج جاوید کی پیش کر اپوزیشن عدالت کے بجائے سپیکر آفیس آئے اسلاحات کے لیے آپ کی تجاویز کا خیر مقدم کریں گے ایوی ایم پر تمام خدشات دور کریں گے شریف اور زرداری فیملی سیاست میں قصہ پاری نہ بن چکی اب اپوزیشن میں بھی نئے کھلاڑیوں کی باری ہے پارلیمنٹ کے مشتر کا اجلاس میں ہونے والی قانون سازی مسترد ستنا نومبر پاکستان کی تاریخ کا سیاہ ترین دن تھا آئین اور جمہوریت کے ساتھ کھلوار کیا جا رہا ہے غیر جمہوری طاقتوں کو مسلط نہیں ہونے دیں گے فضل الرحمان کا کوئیٹا میں تقریب سے فیتہ پارلیمنٹ کے مشتر کا اجلاس میں مردم شماری کے حوالے سے غلط بیانی کی گئی کچھ کام اقل لوگ سمجھتے ہیں بار بار جھوٹ بول کر ہاوی ہو جائیں گے یہ کسی مشاورت پر یقین نہیں رکھتے گھر بیٹھ کر فیصلے کرتے ہیں کچھ لوگ سندھ حکومت کو کمزور کرنا چاہتے ہیں سٹیبلیوشمنٹ ڈیویزن سیاست میں نہ آئے وزیریالہ سندھ مرادلی شاہ کی وارڈن وزیراعظم سے ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹرنٹ جنرل فیض امید کی الویدائی ملاقات عمران خان نے بطور ڈی جی آئی ایس آئی پیشہ ورانہ خدمات کو سراہا نئی تائناتی کے لئے نئے خواہشات کا اظہار بابا گرو نانک کے پانسو باون میں جنم دن کی تقریبات بھارٹی وزیریالہ پنجاب کی اٹھارہ رکنی وفت کے ساتھ کرتار پور آمد گردوارہ دربار صاحب نے مذہبی رسومات کی آدائے کی سندھ اماندار افسران کے مستقبل کا قبرستان بلیہ روٹیشن پالیسی پر وزیریالہ اپنے حواس ٹھیک رکھیں حلیم آدل شیخ لاہور ہائی کوٹ کا سموک پر کابو پانے سے متعلق بڑا فیصلہ نجیداروں کے پچاس فیصد ورکرز کو گھروں میں بیٹھ کر کام کرنے کا حکوم سرکاری ملازمین کے حوالے سے حکومت کو جلد اجلاس بلانے کی ہدایت سکول بند کرنے کی تجویز مسترد ڈینگی آؤٹ اوف کنٹرول پنجاب میں مزید پانچ مریض دم توڑ گئے صوبے میں چوبیس گھنٹے کے دوران مزید تین سو چیک ایسس ریپورٹ خیبر پکتون خامے ایک سو دس نئے مریض سامنے آگئے اسلامباد میں مزید چوبن شہری محلق مرز کا شکار کرکٹ شائکین کا ختم انتظار شاہین پھر اونچی اڑانی کے لیے تیار بنگلہ دیش کے خلاف پہلے ٹی ٹوئنٹی کے لیے بارہ رکنی سپورٹ کا اعلان محمد نواز خوشدل شاہ اور وسیم جونئر ان آسف علی ماد وسیم آؤٹ بنگلہ سٹیڈیم میں دونوں ٹیمیں کل آمنے سامنے ہوں گی بنگلہ دیش کے خلاف سیریز مستقبل کے لیے انتہائی اہام اچھی پرفارمنس دینے کی کوشش کریں گے کھلاریوں کا مراد بلند ہے قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر آزم پی دھاکہ میں ورچول پریس کانسنٹ اور UFC فائٹنگ چیمپنشپ کا تگڑا مقابلہ برزیل کے چارلز اولیویر امریکی مائکل چیڈلر کو شکاس دے کر لائٹ ویڈ چیمپن بن گئے موسیقی